بڑے بڑے حاجیوں بڑے بڑے نمازیوں بڑے بڑے مسلمانوں اور جبہ و دستار والوں بڑے بڑے پیروں اور خطیبوں تم دنیا کو خطاب کرتے ہو اور دنیا سے توبہ کراتے ہو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تمہیں اس بات سے توبہ کرنا چاہیے کہ تم نے اپنے اللہ کی طاقت کو کمزور سمجھ لیا ہے تم زائروں سے ڈر رہے ہو حالہ سے سہم رہے ہو ہاتھوں ہاتھیں نے کبھی ہمت نہیں بچیے ٹھیک ہے ہوشمندی سے کام لیجئے لیکن گونگا شیطان مت بن جائیے ورنہ بتوں سے امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اور ہمارے سبحان اللہ ہمارے مسلمان ابھی ایک خیر جب یہ حملہ کیا اس نے بارڈر پر رفا بارڈر پر تو کچھ تھے انسانیت جن کے اندر کچھ باقی تھی انہوں نے یہ ان فلسطینیوں کا بہیمانہ قتل دیکھ کر کے مظلومانہ قتل دیکھ کر کے ان کے اندر تھوڑی سی انسانیت جاگی وہ کچھ نہ کر سکے تو کچھ سیلیبریٹیز اٹھے اور انہوں نے ایک ٹیگ بنایا انصاف دلانے کے لیے اور ٹیگ کا نام دیا All eyes on رفا کم سے کم انہوں نے کسی بھی طرح اپنی انسانیت کا ثبوت دیا اور اپنی آواز اٹھائی ایک ٹیگ کے ذریعے اور رفا کے مسلمانوں کے لیے انسانوں کے لیے انہوں نے کچھ انصاف کی بات کی انصاف کا مطالبہ کیا لیکن ہمارے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے مسلمان ابھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ All eyes on رفا یہ جو ٹیگ چل رہا اس کا مطلب کیا ہے یہ کیوں ٹیگ چلا رہے ہیں ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ دنیا میں کہیں اور بھی کچھ ہو رہا ہے ان کو اتنا بھی ہوش نہیں ہے کہ تمہارے بھائیوں کا کس طرح بہیمانہ قتل ہو رہا ان کی خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں ان کو یہ بھی خبر نہیں ہے اور جن کو خبر ہے وہ بھی اپنے موں میں تالہ لگا کے بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں کہنے نا بھائیہ حکومت بڑی ظالم ہے حکمران بڑے ظالم ہیں مسئلہات دیکھنا چاہئے حالات بڑے خراب ہیں ہمیں کچھ نہیں بولنا چاہئے ہم نے کہا بڑے بڑے حاجیوں بڑے بڑے نمازیوں بڑے بڑے مسلمانوں اور جبہ و دستار والوں بڑے بڑے پیروں اور خطیبوں تم دنیا کو خطاب کرتے ہو اور دنیا سے توبہ کراتے ہو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تمہیں اس بہت سے توبہ کرنا چاہئے کہ تم نے اپنے اللہ کی طاقت کو کمزور سمجھ لیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ خدا کوئی اور تھا جس نے فیرون کو غرق کیا تھا وہ خدا کوئی اور تھا جس نے ابراہیم کو آتش نمرود سے بچایا تھا وہ خدا کوئی اور تھا جس نے چلتی تیز چھوڑی کے دھار کے نیچے سے اسماعیل کو بچا لیا تھا وہ خدا کوئی اور تھا جس نے غار سور میں ایک مکڑی کے جائے سے مصطفیٰ جانے رحمت کی حفاظت کی تھی ہم سمجھتے ہیں وہ خدا کوئی اور تھا لیکن آج کا خدا وہ ہے جو ہمیں میڈیا دکھا رہا ہے ہمیں خدا کی طاقت کمزور ہو گئی ماذا اللہ وہ فیرون کو کرنے والا خدا ٹھیک ہے لیکن آج کے فیرونوں کو خدا کچھ نہیں کر سکتا ان کا کچھ نہیں بھی کر سکتا اس لئے سب سے پہلے ہمیں آپ کو اس بات سے توبہ کرنی چاہیے کہ تم نے اپنے رب کی طاقت کو اللہ کی خدرت کو تم نے معمولی سمجھ لیا ہے اور تم نے یہ سمجھا ہے کہ حکومت کی طاقت اور دنیا کی طاقت تمہارے رب کی طاقت سے بڑی ہے تم زائروں سے ڈر رہے ہو حالات سے سہم رہے ہو ہم تو ہاتھ دینے کی بھی حمت نہیں بچی ہے انسان کے لئے آباد دینے کی بھی حمت نہیں بچی ہے اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں ہم حاجی ہیں ہم پیر ہیں ہم عالم ہیں ہم مفتی ہیں اور ہم بڑے وقت کے محدیس ہیں ہم تو بہت بڑے عابی دو صوفی ہیں وہ غیر مسلم نان مسلم سیلیورٹیز جن کو دنیا لانتان کرتی میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کے اندر کچھ تو انسان یہ جاگی اور انہیں نے رفع میں مرنے والے مسلمانوں کے حق کی بات کی اور تم کہاں سوئے رہے تمہیں ہوش ہی نہیں کیے کیا چل رہا ہے تمہیں خبار ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اس لئے اللہ کے واسطے حالات سے ڈرے بغیر یہ حج اور عمرہ کا پیغام ہے یہ جو طواف میں بانڈی دکھائی جاتی ہے اور سینہ تان کر کے اللہ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے اور زور زور سے اکڑ اکڑ کر کے اللہ کے گھر کا چکر لگایا جاتا ہے اس سے تمہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے مسلمانوں ٹھیک ہے تمہاری حالت جو بھی ہے لیکن اپنی اس کمزوری کا اظہار اور اس کمزوری کا احساس دنیا کو مت ہونے دینا دنیا کبھی تمہیں کمزور نہ سمجھے دنیا کبھی تمہیں بیک وقت نہ سمجھنے پائے تم ہمیشہ اتنا اپنے آپ کو دنیا کے سامنے طاقتور بنا کے رکھنا اور ایسی باتیں کرنا کہ تمہاری باتوں سے ہوشمندی تو جھلکے لیکن کمزوری نہ جھلکے اقل مندی تو جھلکے لیکن گستلی نہ جھلکے ٹھیک ہے ہوشمندی سے کام لیجئے لیکن گونگا شیطان مت بن جائیے ٹھیک ہے مسلحہ سے کام لیجئے لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے کتنا ظلم اور کتنا عتیہ چار ہو رہا ہے کمزوروں پہ آپ اسے آنکھیں مت بند کیجئے بہت سارے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں مولانا آپ مسجد میں بیٹھ کر کے دنیا کو صدارنے کی باتیں کرتے ہیں اور سیاست کی باتیں کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم نے کہا ہم سیاست کی باتیں مسجد میں بیٹھ کر کے کیوں نہ کریں کیونکہ مسجد نبی میں بیٹھ کر کے مصطفی جانے رحمت نے سیاست کی باتیں کی ہے کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھ کر کے ہندووں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھ کر کے ہندووں کے حقوق کی بات کیوں نہ کریں مصطفی جانے رحمت نے اپنی مسجد نبی میں بیٹھ کر کے مندرواروں کے حق کی بات کی ہے چرچ والوں کے حق کی بات کی ہے گرجہ گھر والوں کے حق کی بات کی ہے دنیا کے ایک ایک فرد کی ایک ایک انسان کے حق کی بات کی ہے دنیا کے حق کی حقوق کی بات کی ہے اوبیسیز کی حقوق کی بات کی ہے دنیا میں کون سا ایسا مظلوم ہے خواہو کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی ذات کا ہو کسی بھی برادری کا ہو مصطفیٰ جان رحمت نے ہر اس مظلوم کے حق کی بات کی ہے جس جو دنیا کا مارا ہوا ہے ہم سب کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور سب کے حق کے لیے انصاف کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں لیکن اگر تم بھی اپنے آپ کو انسانیت کا لمبردار کرتے ہو ہم مسجدوں کی ممبروں سے تمہارے حق کی باتیں کرتے ہیں تم بڑے انسانیت کے لمبردار تم بھی اپنی عبادت گاہوں سے اور تم بھی اپنے مابتوں سے گرجہ گھروں سے چرچوں سے مسلمانوں کے حق کی بات کر کے دکھاؤ بنتے ہو بڑے انسانیت کے لمبردار نہیں کر سکتے تم کیونکہ انسانیت کی بات کرنے کے لیے جگر چاہیے ہمت چاہیے بڑا ظرف چاہیے وہ تمہارے اندر نہیں ہے اس لئے میرے بھائیو حالہ سے ڈرنا نہیں ہے یاد رکھیں جو اللہ سمندر چھیر کر کے موسیٰ کے لیے راستے بنا سکتا ہے آتش نمرود کے بھرکتے شولوں کو ابراہیم کے لیے گلزان بنا سکتا ہے اور چلتی چھری کے تیز دھار کے نیچے سے اسماعیل کو بچا سکتا ہے غار سور میں ایک مکڑی کے جائے سے مصطفیٰ جانے رحمت کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی قسم وہ اللہ آج بھی تمہیں ظالموں کے ظلم اور ان کی سازشوں اور منصوبہ بندیوں سے محفوظ کر سکتا ہے تم پہلے اپنے رب پر بشواز تو کرو اعتماع تو کرو اللہ فرما رہا ہے علیہ السلام ہو بھی کافی نبدہو تم دنیا کا سہارا ڈھونڈ رہے ہو اور دنیا سے مدد کی بھیق مانگ رہے ہو اور دنیا سے رحم کا مطالبہ کر رہے ہو کیا تم نے اپنے رب کی طاقت کو کمزور مجھ لیا ہے علیہ السلام ہو بھی کافی نبدہو کیا اللہ اپنے بندوں کے لئے کافی نہیں ہے تم دنیا سے بھیق مانگتے ہو رحم کی خبردار اپنے اللہ فرما رہا ہے یہ حدیث قدسی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے انا اندہ زن عبدی بی کہ میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے بندے میرے تعلق سے سوچتے ہیں اگر تم مجھے پاور فل سمجھ رہے ہو اللہ کو طاقت پاور سمجھ رہے ہو سپر پاور سمجھ رہے ہو آقم الحاکمین سمجھ رہے ہو تو تمہیں دنیا سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ نہیں یہ زمانے کی باطل کے جو کر رو فر ہیں اس کے سامنے خدا کی طاقت ہے چھماز اللہ تو یہ سب سے بڑی بے ایمانی ہے اس بے ایمانی سے تمہیں توبہ کرنا چاہیے ورنہ بتوں سے امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے یہ کافری نہیں تو اور کیا ہے یہ بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے اس بے ایمانی سے توبہ کرو سب سے پہلے یہاں پہنچ کر کے مسجد سے آج اٹھنے سے پہلے یہ توبہ کر کے اٹھنا ہم نے تجھے تیری ذات کو کماہ قوت سمجھا نہیں ہم نے تیری ذات کو اس طور پر سمجھا جیسا میڈیا نے ہمیں سمجھایا ہے اور میڈیا نے دکھایا ہے ہم سمجھتے ہیں خدا بس اتنا ہی ہے اتنا ہی پاورفل ہے جتنا میڈیا دکھا رہا ہے ہم اللہ کو اس کی شایانے شان نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے واسطے میرے بھائیو خدا رہا اپنی ذہنیت بدلیے یہ ڈر ڈر کر کے سہم سہم کے جینہ چھوڑیے بزدلوں کی زندگی سے توبہ کیجئے اور ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ جائیے جنگ کیجئے آپ جائیے لوگوں سے دنگا کیجئے اور کسی کا گریبان پکڑیے نہیں اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا ہے ہاں لیکن جب کسی پر ظلم ہو خواہ کوئی بھی ہو کسی بھی ذات کا دھرم کا اور برادری کا ماننے والا ہو اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر حد تل امکان اس ظلم کو روکنے کی کوشش کیجئے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو نہیں تو کم سے کم اپنے دل میں برا جانو اور اس ظلم سے نفرت کرو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس بندے کے ساتھ کمزور کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے اپنے دل میں یہ سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے اگر یہ بھی تمہارے اندر نہیں آ رہا ہے تم اپنے بھائی کو مرتا دیکھ کر کے اپنے پروسی کو بھوکا پیاسا اور کمزور اور لاچار اور مجبور دیکھ کر کے تم خوشی مناتے ہو اور کہتے ہیں اچھا ہوا اس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا تھا آج یہ پریشان ہے تو ٹھیک ہی ہو رہا ہے اگر یہ تمہارے اندر یہ سوچ ہے تمہاری اور یہ جذبہ ہے اللہ کی قسم آپ کے اندر سے ایمان کی نور نکل چکا ہے اب سچے مانو مسلمان بنو کامل مسلمان بنو اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم